سائیکو میٹرک چارٹ ہمارے یوز کیسے ہوگا اس کے لئے پہلے میں ایک کوششن پوچھنا چاہوں گا آپ سے کی اے سی اور آپ کے کولر جو ایر کولر ہوتا ہے عام گھروں میں یوز کرتے ہیں اے سی اور ایر کولر میں ڈیفرنس کیا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں جلدی سے کوئک سوچئے ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ہوا جا جو اے سی ہے جیادہ تھنڈی ہوا دیتا ہے اے سی ہے ہی 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 ہمارے پاس ایر ہے جو اگر ہم اس کے اندر پانی چھڑکنے اس کے اندر پانی ہو تو جو وہ پانی اس کے اندر آ جاتا ہے وارٹر ویپرز آ جاتے ہیں اس کو ہم ہیومنیٹی گولتے ہیں اچھا ایر کی جو ایک کنٹنٹ ہوتا ہے تو ایک ایر ڈرائی ایر مال لیجیے ایک کلو گرام آپ کے پاس ایر ہے درائی ایر تو اس کے اندر آپ نے ایک گرام آپ نے وارٹر ڈال دیا ویپرز آ دیا تو ہمارے پاس ہیومنیٹی کے آگئی وان گرام پر کلو گرام آف ڈرائی ایر تو آپ دو گرام تین گرام چار گرام ڈال سکتے ہیں پانچ گرام چھے گرام اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے تو وہ لیمٹ ہمیں جاننے ہوتی ہے کتنے ٹیمپرچر پر کونسی ڈرائی ایر کی کتنے ٹیمپرچر پر کتنی لیمٹ ہے تو وہ ہمیں جاننے ہوتی ہے اور اس سے کنٹرول کرنا ہی اے سی کا کام ہے تو سائکو میٹرک چارٹ ہمیں اس ہیومنیٹی کے محلے میں بتائے گا ہمیں کی ہیومنیٹی کتنی چاہیے اور کتنی جو آئیڈل کنڈیشن میں ہونی چاہیے میکسیمم کتنی ہو سکتی ہے مینیمم کتنی ہو سکتی ہے وہ سارا بچ پڑھیں گے تو اس کے پہلے ٹرمز میں آپ کو سمجھا دوں جو ٹرمز ہیں اس میں یوز ہوں گے پہلا ڈرائی بلد ٹیمپریچر ڈرائی بلد ٹیمپریچر ڈی بیٹی بھی بولتے ہیں ڈرائی بلد ٹیمپریچر ڈرائی بلد ٹیمپریچر دیکھیں ڈرائی ایئر کو آپ نے اس کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہے اس میں کیا کرتے ہیں ایک تھرمومیٹر لیتے ہیں آم تھرمومیٹر آپ مان لے جیے اس کا جو بلد ہے اس کو ویسی کا ویسا ہی ڈرائی یوز کرتے ہیں اور ہوا کا ٹیمپریچر چیک کرنے کی ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا جو ہوتا ہے اسے ایسے جب چیک کرتے ہیں اسے ہمیں ڈرائی بلد ٹیمپریچر ملتا ہے دوسرا ہے ویٹ بلد ٹیمپریچر ویٹ بلد ٹیمپریچر میں کیا کریں گے اس ڈرائی بلد ٹیمپریچر جو اس کا کمپلڈ درد کر رہے تھے اس ترمومیٹر سے اس کے اوپر ایک ایسے ویٹ ایک کوئی بھی کپڑا کوئی بھی کٹن کا ٹیس اس کے اوپر لگا دیو اور ویٹ بلد ٹیمپریچر سے ہمارا ٹیل چیک ہوگا جو ہمیڈیٹی کے ساتھ ٹیمپریچر وہ ہمارے پاس چیک ہوگا ویٹ بلد ٹیمپریچر سے تو آپ نے کہا کچھ کرنا ہے صرف تھرمومیٹر کے اوپر ایک کوٹر لگانی ہے پانی سے دیگی ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جب آجاتا ہے وہ ہے ڈیو پوائنٹ ٹیمپریچر دیو پوائنٹ ٹیمپریچر دیو پوائنٹ ٹیمپریچر تو ہمارے ڈی پی ٹی کیسے ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ دیں ڈیو ڈیو پوائنٹ ہے کیا دیکھیں وہ ٹیمپریچر جس ٹیمپریچر پہ ہوا اپنی ہیمیلیٹی کو چھوڑ دیتی ہے آرام سے سمجھو وہ ٹیمپریچر جس پہ ہوا اپنی نمی کو چھوڑ دیتی ہے کنڈنس کر دیتی ہے اسے اس کو کہتے ہیں اس ٹیمپریچر کو کہتے ہیں ڈیو پوائنٹ ٹیمپریچر دیکھیں آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کی جب بھی آپ فریج میں سے پانی کی بوٹل نکالتے ہیں تھنڈی اور آپ ہوا میں رکھ دیتے ہیں اور تھوڑی دیر وقت جب آ جاتے ہیں تو وہ ہی پانی کی بوٹل ڈھنڈی پانی کے بوٹل باہر سے گھیلی ہوا رکھی ہوتی ہے آپ نے یہ چی موٹ کی ہوگی تو وہ جو گھیلی ہو رکھی ہے پانی کی بوٹل وہ کیسے رکھی ہے لیک کر رہا ہا ہے وہاں سے بوٹل سے نہیں ایسا مچ نہیں ہے وہ پانی جو ہے وہ ہوا سے آیا ہے آپ نے کیا کیا ہے یہ پانی کی بوٹل رکھی ہے ایسے ماند حسiyorsun جب ہوا آئے گی تو ہوا آئے گی یہاں سے تو اپنا یہ تیمپرچر کا میں اس کے اندر کیونکہ آپ نے جو بوٹل میں پانی رکھتا ہے وہ کم تیمپرچر رکھتا ہے اور ایر کا تیمپرچر جاتا ہے تو ایر جب بوٹل کے کانٹیکٹ میں آتی ہے اس پر تیمپرچر کے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو اس کا ریو پائنٹ تیمپرچر رہتا ہے اور ہوا اپنی نمی چھوڑتی ہے بوٹل کے اوپر اس پر یہ پانی کی بوٹل باہر سے گھیلی ہو جاتی ہے ویٹ ہو جاتی ہے تو اس کو اس ٹیمپرچر کو کہتے ہیں ڈیو پائنٹ ٹیمپرچر وہ بھی ہمیں فائنٹ کرنا ہوتا ہے کہ کونسی ٹیمپرچر والی ایر کا کتنا ڈیو پائنٹ ٹیمپرچر ہوگا اس میں ہمیلٹی کتنی ہے تاکہ ہم اس کا ڈیو پائنٹ ٹیمپرچر دھوند سکیں ٹھیک ہے تو ڈیو پائنٹ ٹیمپرچر آپ کا اس طرح سے ہوتا ہے آپ نے ایسی میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایسی میں سے پانی باہر آتا ہے تو وہ پانی باہر کیوں آتا ہے کیونکہ ہوا میں جو نمی ہے اس کو ڈیو پائنٹ ٹیمپرچر تک لاتے ہیں ایسی کے اندر جب کولنگ اتنی ہو جاتی کہ اس کا ٹیمپرچر کم ہو جاتا ہے اور ہوا کا ڈیو پائنٹ ٹیمپرچر آتا ہے تو اس میں جو ہمیلٹی ہے وہ لوس کرنے لگ جاتی ہے اور پانی نکلنے لگ جاتا ہے ہوا میں سے پانی باہر آنے لگ جاتا ہے اور ہمیلٹی کم ہونے لگ جاتی ہے اور وہی ڈیو پائنٹ ٹیمپریچر ہمیں چاہیے ہوتا ہے تاکہ ایس ہی اس پائنٹ تک لائیں اس کا ڈیو پائنٹ ٹیمپریچر تک اور ہوا میں سے جو ہمیڈیٹی ہے وہ کم کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم ہمیڈیٹی کو کنٹرول کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس پانی کا سائی استعمال کر لیتے ہیں اور کئی بیشت ہی اس پانی کو جانے دیتے ہیں اب اگلا پائنٹ ہے جو وہ ہے ہیونڈیٹی اور ایپسیلیوٹ ہیونڈیٹی ایپسیلیوٹ ہیونڈیٹی دیکھئے یہ ایپسیلیوٹ ایپسیلیوٹ بورڈ آپ کو پتا ہے کہ ایگزیکٹ تو اس میں یہ بتا دوں کہ اگر کتنی آپ نے ہوا میں نمی ہے پر کلوگرام یہ پتا کرنا ہوتا ہے تو یہ میں غالو مال یہ ٹو گرام آف ووٹر پر کلوگرام آف ڈرائیئر تو میں کہتا ہوں کہ دو گرام ہے اس میں نمی جو ہے ہیونڈیٹی ہے دو گرام ہے ایک کلوگرام آف ڈرائیئر میں تو اس کی یہ ایپسیلیوٹ ہیونڈی آئیتی ہے پھرکی میں نے جیسے مال لو آپ نے دیکھا اگر نائی کے پاس ہوتا وہ پانی شرکنے مالا تو میں ہوا میں پانی شرک رہا ہوں ایک دبا لے لوں ایسے ٹھیک ہے اس دبا بند کرلوں ایسے ہوا جس میں برائیئر ہے اور اس کے اندر میں پانی شرک ہوں تو پانی شرکتا ہوں لگا تھا دو گرام ایک کلوگرام مال لو اس میں ہوا ہے اس میں دو گرام پانی چلا گیا تین چار پانک چھے سات آٹ نو دس دس گرام کے بعد کیا آپ نے محسوس کیا کہ جو پانی ہے وہ ہوا کے اندر سمانہ ختم ہو گیا اب وہ نیچے گرنا شروع ہو گیا دبے کے نیچے گرنا شروع ہو گیا آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا ہو گیا تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی یہ میں سیچوریشن پوائنٹ آ چکا ہے دس گرام پر کلوگرام آف ڈرائی ائر اس کا کیا تھا سیچوریشن ٹیم سیچوریشن پوائنٹ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کا سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے ہر چیز کا کوئی بھی ایسی چین آپ چاہے پانی میں چینی ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک گلاس پانی لگے اور اسے میں بیس چمچ چینی دکھو دوگے پچاس چمچ چینی دکھو دوگے نہیں ایسا نہیں ہوتا اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اسی طرح ہوا میں نمی کی لیمٹ ہے ہر چیز کی لیمٹ ہے بس ایک انسان کی لیمٹ نہیں ہے پیسے کی وہ جترہ مردی جے میں رکھ سکتا ہے بینک میں رکھ سکتا ہے لیکن اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ہر چیز کی لیمٹ ہے نیچر کی بنائی ہوئی ہر چیز کی لیمٹ ہے تو آپ دیکھئے اس کی میں کہہ رہتا ہوں کی دس گرام آف وارٹر اس کی لیمٹ ہے پر کلو گرام آف درائی ایسے ہیں مال لیجے دس گرام تو ابھی ہمارے پاس دو گرام ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنے پرسنٹ ہو گیا اس کا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دس گرام ہے میکسیمم دو گرام ہے اس کا ابھی تک جو کر رکھا ہے تو ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ اس کا اس نے ایر میں نمی آ چکے ٹونٹی پرسنٹ تو یہ پرسنٹ جو ہے اس کو ہم بہتے ہیں ریلیٹیو ریلیٹیو ایمیلیٹی ریلیٹیو ایمیلیٹی اب اسی طرح سمان دو پانی پانچ گرام ہوتا ہے پانچ گرام ہے پانی کتنے ایک کلو گرام آف ڈرائیر میں میکسیمم کتنی ہے دس ہے کتنی پانچ تو فیفٹی پرسنٹ ریلیٹیو ہمیلیٹیو یہ آج کیا ٹاپک تھا ہمارا اس کا پروپٹیز میں نے سمجھانے کی آپ کو ٹھیک ہے آپ کو نیکسٹ پارٹی ویڈیو جو ہے اس میں میں سمجھاؤں گا کہ سائکومیٹر چارٹ کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آئیے تو آپ پلیس کومیٹ میں جرور بتائیے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا ہے تھینکیو تھینکیو سو مچ